موسیقی یہ غلطی ہے تو آپ غور کریں کہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوئی ہے ایک دم تیش میں نہ جائے کریں ایک دم تیش میں نہ جائے کریں سمجھتے ہو جو آدمی کو غلطی بتائی جائے ایک دم نیلا پیلا ہو جائے اس کا مطلب اس نے اپنے بارے میں یہ فرض کیا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی تب ہی تو ایک دم جل بھنگی ہے ہاں جب بتائے تو تسلی سے غور کریں پھر تجزیہ کریں غلطی ہے تو مان لیں نہیں ہے تو اس کو بتا دیں بھائی آپ کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے غلط فہمی ہوئی ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے دوسری چیز ہے اصلاح تو غلطی کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ غلطی کی پہلے وجہ تلاش کی جائے جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا غلطی کی کیا کی جائے اصل وجہ تلاش کی جائے کہ وجہ کیا ہے ہمارے ہاں وجہ نہیں تلاش کی جاتی ہمارے ہاں چڑیل بھوتوں پہ ڈال دیا جہاں شریعت نے جن بھوت پہ ڈالنے کا کہا ہے وہاں تو ڈالو گیا وہ تو میاں بی بی جب نہیں ملے تو وہ تو کچھ بھی فرض کرو آپ تاکہ بچے کو حلال ہی کہا جائے سمجھتے ہو دیکھو بچے کو حلال کرنے کے لیے شریعت نے اتنی کوشش کی ہے کہ اگر کہیں کوئی بچہ ملے گمشدہ بچہ ماں باپ کا پتہ نہ چل رہا ہو دو آدمی آئے دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں چاہیے باپ کا نہیں پتہ چل رہا ہے مجھے دے دو دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دے دو ان میں ایک نے کہہ دیا یہ میں اس کا باپ ہوں کیا کہہ دیا ایک نے کہہ دیا یہ بچہ کس کا ہے میرا ہے صحیح اوریجنل باپ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اگر یا تو ہوتا نا اوریجنل باپ کا پتہ ہوتا پھر تو نہیں پتہ اب امکان ہو گیا ایک فیصد کے سچ کہہ رہا ہو پھر بھی شریعت اسے ایک فیصد امکان کو محتبر مانتی ہے کہ اس کو دو جو اس کو اپنا بیٹا مان رہا ہے ہاں اس کو اس کے لیے تو غلط ہے کہ جھوٹ کیوں مل رہا ہے تو لیکن اس جھوٹ کی تحقیق کی ہمیں اجازت ہم دے دیں گے اس کو کیونکہ بھئی تیرہ ہی ہوگا جب تُو کہہ رہا ہے تاکہ بچے کو ثابت النصب قرار دیا جا سکے بچہ باپ کی ولدیت سے محروم نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لے پالک بچوں کی ولدیت میں اپنا نام ڈالنا شروع کر دیں کیونکہ ان کے تو بچوں کا پتہ ہوتا ہے نا سوری ان کے تو باپوں کا پتہ ہوتا ہے اور اگر پتہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ غیر کے بچے کو اپنا بول دو لیکن اگر کوئی بول دے تو تھرڈ پرسن کو یہ کہ مانے تھرڈ پرسن کے لیے اصول الگ ہیں آپ کے لیے اصول الگ ہیں تھرڈ پرسن کو یہ کہ مانو کہ کوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن چانس ہو سکتا ہے کہ شہ سچ کہہ رہا ہوں تو اس اتنے سے شک کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا بچے کو انگریزوں کے ہاں اببا کی ویلیو نہیں ہے ان کے ہاں دو ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں ایک اببا والے ایک اببا لیس والے اسلام میں باپ کے بغیر بچے کا ہونے ایک بہت بڑا عیب ہے اس لیے اسلام کہتا ہے پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن بھی اگر چانس امکان ہے نا کہ یہ باپ ہے تو اسی کو مان لو اس کو تفتیش نہیں کرو اس کی ڈی این اے کرانی کی بھی اجازت نہیں ہے یہ اسلام کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں جو آج کل جو سرزری پڑھ رہے ہیں نا آج کل پروپر وے میں جب تک علم حاصل نہیں ہوتا یہ ڈرامے باز ہی بہت ہوتی ہے خیر تو میں یہ اذ کر رہا تھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور چلو کھچڑی پک گئی کھچڑی کا اپنا مزا ہے ٹاپک شروع کہاں سے ہوتا ہے چلتا کہاں ہے چلتا کدھر کو چلا جاتا ہے فائدہ کی باتیں ہی ہو نہیں اب تک کوئی غلط بات کی میں نے تو بتا تو بھائی تو غلطی میں سب سے پہلے غلطی ماننا کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے بیوی اگر آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا تو ایک دم تیش میں نہ جایا کرو یہ تیش میں آنا تکبر کی علامت ہے اور تکبر کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے یہ بیوی کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ بیوی کے کہنے پہ شوہر اپنی غلطی اکثر نہیں مانتا کیوں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا میں تو بہت بڑا ہوں تو وہ تو اسی کو سنیں گے سسرال والوں نے اگر کہہ دیا سسر اور آپ کے ساسنے کے داماد غلط ہے داماد کہیں میرا باس کہے تو مانوں گا سسر اور ساس کون ہوتے ہیں یہ 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 کہا اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں تو ایک دم سنتو لو میرے بھائی سنتو لو سنتا ہی نہیں ہے اسی طرح میرے بھائی اگر میانے اپنی بیوی کو بول دیا کہ یہ بات غلط ہے آپ کی تو بیگم کو چاہیئے ایک دم اس کی نفی نہ کرے تھوڑی دیر سن لیں تحمل کے ساتھ کیوں ایک دم رپلائے کرنا اس کی علامت میں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ میں غلط ہوں تھوڑی دیر سنیں آرام پھر دیکھے کہ شوہر کو غلط فہمی ہے تو دور کرے غلط فہمی نہیں ہے تو کہہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آئندہ میں اس کا خیال کروں یا بنی آدم کلکم خطعون حدیث میں آتا ہے اے بنی آدم اللہ کہتے ہیں تم سب غلطیاں کرتے ہو کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو اگر کوئی ایک بندہ ایسا جو غلطی نہ کرتا وہ پاگل ہے وہ کیا ہے وہ پاگل ہے پاگل سے غلطی کبھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ جو اپنے حساب سے صحیح صحیح کر رہا ہی چلا ہمارے لحاظ سے تو غلط ہوتا ہے اس کے لحاظ سے سب کچھ کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے ایک پرانے صدر تھے پاکستان کے میں نام نہیں لوں گا بہت پرانے صدر تھے یہ سچا واقعہ ہمیں جس نے بتایا ان کا پاگل خانے کا دورہ ہوا مرہوم ہو گئے نام لینا مناسب نہیں ہے پاگل خانے کا دورہ ہوا ہوا تو ایک کوئی پاگل چار پائی کے نیچے گھسا ہوا ہے اس کے بٹ وہ ایسا تھا میکینک تھا وہ کوئی پنکھے پر چڑھا ہوا ہے پتہ نہیں عجیب بچارے اللہ بچائے سب کو پاگل ہونے سے تو انہوں نے ایک سے انٹریویو لیا بہت سے پڑے لکھے پاگل ہو جاتے ہیں بچارے انٹریویو لیا صدر صاحب نے تو ان کو لگایا اور تو بڑی اکلمندی باتیں کر رہا ہے خیر پھر کسی نے تعریف کروایا اس پاگل سے کہ یہ صدر مملکت ہیں پاکستان کے صدر ہیں دورے پہ آئے ہوئے ہیں اس نے کہا میں جب جیل سے باہر تھا میں بھی اپنے آپ کو صدر مملکت سمجھتا تھا سوری اس پاگل خانے سے باہر تھا میں بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا صدر مملکت یہاں تھوڑے دن رہے گا دماغ سٹ ہو جائے گا اس نے کہا ہم جب اس پاگل خانے سے باہر تھے ہم بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے تو کوئی ہے پاگل لیکن باتیں کیسی کر رہے ہیں بات تو کسیت تک ٹھیک ہے تو غلطی مانے بغیر آگے ترقی نہیں ہو سکتی تو غلطیاں ہاں پھر اگلہ اس ٹیپ ہے غلطی کی ریزن تلاش کرے بھئی غلطی کیوں ہی تاکہ وہ وجہ دوبارہ نہ دہرا ہی جائے ہمارے ہاں اس وجہ کو تلاش بولو نہیں کرتے کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں روحانی علاج والے پھر کھیلتے ہیں دوروں ہاتھوں سے تو ترقی گئی تیل لینے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا آپ ہی نہیں کر سکتے ترقی کل ایک کیس آیا میرے پاس اتنی سخ لڑائی ہو رہی ہے ساس اور بہو میں میں نے میاں سے بولا لڑکے سے بولا اپنی بیوی کو الگ کر دے میرے بھائی آدھا گھنٹہ بیچارہ میرے پاس بیٹھا کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے اس کو میں نے اتنا میں نے کہا بے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے کہ میری بیگم نے یہ کہا تو اممہ نے یہ کہا میں تھوڑی دیر میں کیا ہو جاؤں گا وہ نہ تجزیہ کر رہے تھے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے کہنا دیکھیں میری بیگم نے جب یہ جواب دیا تو میری اممہ نے یہ جواب دیا بندہ تھا یہ جواب غلط کہا نا میں سنی نہیں رہا میں نے کہا تو کیا کرنا ہے اگر غلط کہا یا صحیح کہا اممہ کو کسی کا باپ بھی ٹھیک کر سکتا ہے کیا اممہ کو آپ کے اببہ نہیں ٹھیک کر سکے آپ ٹھیک کرو گے یار جا کے فضل باتیں ہیں نا اببہ نے بھی گزارہ کیا اممہ کے ساتھ جیسی ہیں گزارہ کرو اممہ نے آپ کے اببہ کے ساتھ گزارہ کیا جیسے ہیں کیا کرو صحیح کون سا ہوتا ہے دونوں گزارہ چل کے زندگی گزاری ہے اور میہ بیوی گزارہ اس لئے کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے مفاد ہیں ساس بہو کے اسے کوئی خاص مفاد نہیں ہے نا لہذا ان کی لڑائیوں کا کوئی انتہا نہیں ہوتی اببہ میہ بیوی لڑیں گے دو دن بعد پھر آدمی کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا خودی وہ خودی منا لے گا عورت روٹ کے گھر چلی جائے گی خرچہ پانی بندوں کا خودی آ کے منا لے گی ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے اس میں کیا کرنا ہے منا کے ہے بھئی کیا کرنا ہے منا کے بھئی خدا کا خوف ہوگا رشتہ داری جوڑنے کا جذبہ ہوگا تو تو منائیں گے لیکن آخرت کا خوف آج کل کہاں چل رہا ہے بھئی آخرت کی وجہ سے کون رشتے جوڑتا ہے رشتے تو مفاد میں جھڑتے ہیں